ابدو ورسولو اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم از ظلم انفسهم جاؤک صدق اللہ مولانا لازیم وبلغنا رسولو نبی جن کریم یا رسول اللہ انظر ہا لنا یا رسول اللہ انظر ہا لنا یا حبیغ اللہ اسما کالانا اننی فی بہر غم مغرق فضیدی زائلانا اشکالانا پروبیشر اہلی صدری ویسیر لی امری وحدر ابدتا ملی ثانی یافکہ ہو قولی بلغر بلا بکمالی ہی کشفت بجاب جمالی ہی حسنت جمعی و خسالی سلو علیہ وآلہی وصحابی ہی وسلم و تسلیمہ السلاة و السلام علیکہ ملک بڑھو نهایت ہی واجب الاحترام عالی مقام والے شان بزرگو عزیز دوستو اور عزیز بھائی اجدہ جمع شریف ماہ زیقاد تیسرا جمعہ الحمدللہ اللہ تعالی نے پھر توفیق عطا فرمائی تسری اور میں حصول برقت واسطے ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایسے پھر جمعہ دے دن مسجد چہازر کہ وہ الحمدللہ اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی اور اسی سارے عزیز پھر مسجد چہازر ہوئے جمعہ دی ادائی کی واسطے سرکار دے ذکر واسطے یہ اللہ دا خاص فضل ہے اللہ دے رحمت ہے اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نالین پاک دا صدقہ میرے وطن اللہ ہر قسم دی بلامت و محفوظ رکھے اور اللہ تعالی عالمی سلام نو عالمِ کفرتِ غلبہ عطا فرمائے اور اللہ تعالی یہود و حنودین تمام فادشانوں فطرینوں ناکام بنائے اور اللہ تعالی مسئلہ کے حق پہلے سنت و جماعت استقامت عطا فرمائے محترم سامین حضرات حصول ہے کہ انسان انسان ہے نا وہ کسے دی اگر گناہ کر لے کسے دی وہ دا معاملہ بگڑ جائے کسے دا گناہ کر لے شریعت میں یہ دی قانون میں یہ ہے اور اخلاقیات میں یہ نے کہ چاہی دا اس بندے نو وہ دے بوئے تے چل کے جائے جدا گناہ کیتا ہندہ ہے صحیح نہیں یہ بات ہے جو تو چل کے بندہ جائے تے چل کے جان والے مانگے نہیں آرے خاندانی بندہ ہے نسلی آدمی ہے بھئی جنہیں اطراف کیتا ہے اپنے جرم دا اگو خاندانی ہندہ ہے وہ اندھا جا چل کے آگے ہیں جاتے لو معاف کا چاہرے صحیح بات ہے مزاجن بھی ایسا بندہ نہیں ہے ابھی نہ فارغ آدمی ہیں حضرت میں کئی بولی فارغ ہو کے پہنے کی کر رہے ہیں فارغ آدمی نہیں ہے اور مزاجن بھی گالی گروشدادی نہیں ہے جب اپنی ذات کا معاملہ ہو اپنی ذات کا معاملہ ہو تو وہاں خاموشی اختیار کر جانا بہت بڑا ثواب ہے زیت نفس دی خاطر مولا کائنات علیہ السلام آپ ایک ظالم دی چھاتی تے بیٹھے ہیں چھاتی تے بیٹھے سناب قریب سی کیوں گے تونلا دیں وہ دشمن علی سے دشمن علی بڑے پرانے نے کوئی نویں نہیں انہیں آپ دے چہرہ بمبارک کے مازاللہ تھوک دیتا آپ تھلے اترائے ہائے ہائے علی بھی تے ایک ہی ہے نا کائنات دوسرا علی جمعہ کوئی رہی ہے اور نہ مانے جمعہ کوئی ہاں جی مولا حسن نے آکھے مولا حسن لجبال یہ تو مولا کائناتی شہادت ہوئی مولا حسن جڑا سر کا پتر ہے مولا علی دی مولا حسن پتہ کیا کیا تھا آپ نے فرما لوگو آج دنیا تو اوہ بندہ چلا گیا ہے جی دے نال دا علم والا نہ اس تو پہلے آیا ہے نہیں تو بات بچ گیا ہے اپنے پیور پتر بوتا جاندہ ہوں دا ہے مولا حسن جڑا ہے پروردہ یا گوشے والائے تھے پروردہ یا گوشے لبو وہ تھے پروردہ یا گوشے زہرہ علیہ السلام تو اے چونکہ پھر لمبی نہ وجب ہے موضوع جو میں فروردہ دینہ شریف مضمون ہے تو اس طرح مولا کائنات اوہ دی چھاتی تو تھلے اتر آئے 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 نیچے اتر آئے نیچے اتر آئے کسی نے آکھیں آلی بندہ قابو آیا اسے جنگا بھلا تو اسے تولہ دنے ہوئی پڑھ کے توڑے تھلے اسے تو اسی مارکے تلوار آپ نے فرمایا جو تو بیٹھا سن چھاتی تھے وہ دو ہوں للاہیت سے مارنا سے اللہ دی رضا واس تھی ہون چکے میرا ذاتی معاملہ آگئے عزت نفستہ معاملہ آگئے ہون ماریا تو لو کہا گڑا ہے علی نے تام ماریا علی نے چیڑے دیں تو کیا دیں فرمایا سے جو کرنے اللہ واس تے کرنے ہاں 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 اور وہ عالم عالم نہیں ہوتا جو علی کے در کا گدا نہیں ہوتا اور آگے سنیے گا وہ سنی سنی نہیں ہوتا جو علی کے در کا گدا نہیں ہوتا فرد واحد اگر کوئی بات کر جائے تو وہ خود ذمہ دار ہے مسلک کی آہل سنک وہ مسلک ہے اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی نالین پاک کا صدقہ جس میں کسی کی توہین نہیں کسی کی توہین نہیں تو میں اصل سنی ہوں اصل ہم اصل ہی سنی ہیں اس لئے ہم کسی کی توہین نہ کرتے ہیں اور نہ توہین برداش کرتے ہیں جب اپنا معاملہ ہوگا تو پھر اگنو پھر جو کوئی کہلے کہلے کوئی کہل نہیں ہی یہ کوئی نہیں ہی کہلے نویز حال علی نے کوئی علا کٹی آنے ہی سیدھ کہ جاں گالی کوئی نہیں بولو تو صحیح میں ایک مروان نامی بندہ سی اہمین نال علیہ مہدہ اُنہیں مولا حسن اللہ اچپال ایک بندی مہا کہہ جا حسنو میرا سنیہ دیکھیا تو سنیہ کیسی اُنہیں گال کٹ کے گالی ہے اہمین کُو نمہ کام توڑی شکریہ مولیوں سے کتا ہے پرانے گال گال کٹ کے گالی دیکھے آنڈہ اینگی جا کے صحیح تصاہم اوہ بندہ جس علیہ آیا اُنہیں کہے حضور اوہ فلانا بندہ ہے تو توانو گال کٹی آپ نے مسکر آ کے فرمائے جی مہمین کٹنا ہے تو میری تو دیکھت جی فرق لیا جہ گا فرمائے کیونکہو چعول جائے بندہ سے نسر رسول آن آئے 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 اوہ چعول جائے آدمی اے سیڈا ایک مقام مرتبہ ہے جی مہمین کٹن لگ پایا اور جو سات جملہ مولا حسن نے کہا مرنا ہے مولوی ہوتے چودری ہوتے سیاستان ہوتے وڈیرے ہوتے مرنا ہے ایک دن مولا حسن فرمائے انہوں جا کے دسی قیامت دور نہیں فیصلے ہو جنگے پتہ لگ جگہ سچا کونی تے چھوٹا کون ایک اور بات کر لیے سیدہ زینر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں روافض اور خوارج دور دور تک اس کا سایہ بھی آنا ہی آزکتا ہم اہل سنت تھے اہل سنت ہیں اہل سنت مرنا ہے جڑھ بڑھ کرتا ہے وہ سنی نہیں ہوندہ ہوتے سیدہ زینر پاک جوی ہے جوی ہے جوی ہے سیدہ زینر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے علیہ وسلم نے آکھا ہے زینر تو دیکھے ہاں تیرے پر آدھا کیا آلویا ہے اے اندر سید میں خریفہ بڑھنا ہے دیکھے ماذا اللہ سنوہ ماذا اللہ اللہ نے تونزہی کر دیتا ہے توڑی ہر شاہ بگ گئی ہے ہر شاہ ختم ہوگی ہے علی دی تھی دا جواب سنو علی بھالا بولے سبحان اللہ علی دی بیٹی دا جواب سنو تو پھر گرے بان چاک ہو جائیں گے اسے ٹائمر لے بزید بولوی تے کہ اسے مدرس سے جڑا ہے انی تقلید آرے بندی نے کہا لیں گا میں سیدہ زینب جڑی نبی نے چھوڑی جو پرورش پانوا لیں گے یہ دا نام میرے مصطفیٰ نے اپنی تیدہ نام دے رکھے آئے زینب بنت رسول یہ دے زینب بنت علی آئے آئے زینب امہ کلسوم بنت رسول امہ کلسوم بنت علی حضور نے اپنی بیٹی تے نام کے سیدہ زینب تے نام راکے انہوں نے فرمائے یہ جڑی زینب بنت ساری شکل اپنی نامی ختیجہ دلکبرہ والے آئے 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 اسلام دی سب تو پہلی عورت جدے بچیاں دے احسان ملاج مولویاں دے ممبر مفہوظ لیں وہ سیدہ ختیجہ حضور فرمائے ساری شکل و شباہت ختیجہ پاک والی تو جس علی یزید نے اس قسم سے گفتو کی تھی آپ نے فرمائے سن تو یہاں کل کرتا ہے فرمائے اس اللہ دا شکر ہے جنہیں سنو تیری خواستان پہلوں دا پاک کیتا ہوئے آپ نالے سیدہ زینب فرمائے تو یہ کل کرمے کہ ساتھ شکست ہوگی فرمائے نہیں فرمائے میں تو دن ویخ رہی ہاں کہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا اور میرے ویر دے قتل دا گواہ جبریلی امین ہوئے گا اور مدعی مصطفیٰ ہوں گا بھول فرمائے ویر دوں تیرا کیا آل ہوئے گا جدو میرے حسین دے مقدمے دا گواہ جبریلی امین ہویا دے مدعی میرے نانا ہویا پھر تنو زلیل ہوں انتو کون بچا آل ہوئے گا اس لیے یزیدیت زلیل ہوئی تھی اور ہوگی ہو رہی ہے اور قیامت تک یزید کے حصے میں لانت آگئی ہے اور حسین کے حصے میں درود السلام آگیا ہے بس یہ اوٹ اف موضوع نہیں ملن گیا مطابق ترقی سی بات میں تاں کار دیتی ہے اور اس کے ساتھ یاد رکھئے گا اللہم صلی علی محمدی وعلا آل محمد جن پہ درود پڑا جاتا ہے وہ خطا نہیں کر دے اے ہائے 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 کوئی سے بولیے گا سبان اللہ کوئی مولوی زہرہ کے درود نہ پڑھے تھے آکھے تھے میرا اببا بڑا درود پڑھے تھے میری زماز قبول ہوگی کرائے کرا سکتا کوئی جب تک حسنین کریمین تے کملی والے محبوب دیال اللہ تے زہرہ پاکی اللہ تے درود نہیں پڑھے گا چلے یا تیری تے نماز ہی نہیں ان لوگی تو ہم بڑی گھلہ کرتا پہلنا ہے تو اس واسطے جب خطا ہو جائے اس کے دروازے پر آئے جس کا وہ خطا کر رہو جس کا گناہ کیا ہو ٹھیک ہے اصول ہے نماز نہیں پڑی نماز کیلئے ابھی عبادت کیلئے بولو بولو اللہ بھی نماز نہیں پڑی اگر دانشتہ تاوتے جرم کیتا ہے تو کدا یہ اب اندر نہیں بولتا وہ میں اٹھ کے کہہ جب سمجھ نہیں لگی میں دوارہ سمجھا دیں یہ سمجھ لگی دیں سبحان اللہ کھڑا چاہیے دیکھا کم از کم یہ تو سواب ہوئے گا نہیں میاں کوئی تکریر فیروی کاردنی میں سبحان اللہ کوئی تو نوے نکییں مل دیں نوے گناہ معاف نوے درجہ بلند اے 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 جملہیں جیدے دیکھیں کسی نہیں اختلاف کوئی نہیں نماز نہیں پڑی جرم کیتا ہے رابدہ تو انہوں چاہیدہ نماز نہیں پڑی جرم کیتا ہے رابدہ یا خان کعبہ شیل جا کے آندہ در کعبہ دی بڑی شاہ نے اتے جا کے روزہ نہیں رکھیا ہے جرم کیتا ہے رابدہ زکاہ تنیتی پیسے کو جرم کیتا ہے رابدہ نماز نہیں پڑی جرم کیتا ہے رابدہ زکاہ اس طرح جڑے عمل نے جڑے جرم کیتے رابدے جرم رابدے تو معافی ہیں یار دیکھو آئے 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 تو معافی مصطفیٰ دی بارکہ چاہدھو اور اے اوہ مدید جو دو فرمائے اپنے جرم کر لو گناہ کر لو پھر حضور دی بارکہ میرے محبوب دی بارکہ در چاہدھو اور اے نہیں کہ پہ ایک دو حضرت صاحب تفسیر روح المعانی سید المفسرین علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا کہ یہ دا مطلب ہے جاؤ کا دا مطلب ہے کہ جدو اپنے جاننا تے ظلم کر لو فوراں تو پہلے کمری والے محبوب دا واسطہ پاؤ گے حضور دے نام دا واسطہ پاؤ گے جدو نبی دے نام دا واسطہ پاؤ گے اللہ اس سے بلے معافی اطا فرما دے گا حضور دے نام دا واسطہ پاؤ گے ربوں سے جگنات نادم ہوگے اللہ دی بارکچہ حضور دا واسطہ پاؤ گے جس لے تو پھر کی ہوئے گا اللہ معافی اطا فرما دے گا اتھے کنڈیشن نہیں لائی جرم وڈہ ہوئے یا چھوٹہ ہوئے بولو تو صحیح جرم وڈہ ہے چھوٹہ ہے بندہ پاکستانی ہوئے یا انگلستانی ہوئے یا انگلستانی ہوئے یا نہیں فرمائے ہوئے ایمان والا جتھے بھی بسے جتھے بھی رین والا ہوئے فرمائے بس اپنی جان کے ظلم کر لگے میرے محبوب دی بارکچہ حاضر ہو جائے اور نادم ہوئے اپنی غلطی تے اپنی غلطی تے نادم اطراف کرے کہ اطراف کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے بڑے ہونے کے دلیل ہے نادم ہو اطراف کرے کہ یا اللہ میں اس کو گناہ ہوں گے یا بندے کو غلطی ہو جانے ہیں میرے بانی کر مافی حطا فرما دے تینوں تیرے محبوب دا واسطہ ہے زور سے بولیے سبحان اللہ تینوں تیرے محبوب دا واسطہ ہے یا اللہ مافی حطا فرما دے اور پھر کیوں دائے فرمائے جتھے میرے یارد وسیلین مافی مانگ دے وہ سے بیلے ہی میں رب جڑا ہے اوہ تجھے منو رحیم پاؤگے کریم پاؤگے وہ سے میلے بخشش ہو جائے گی اور اے بی کے مکہ چوبے سونے نہیں فرمائے جتھے میرا سونہ واسطہ میرے محبوب دی بارگاچ حاضر ہو جائے زور نہ بولو زبان اللہ میرے محبوب دی بارگاچ حاضر ہو جائے جتھے میرے محبوب دی بارگاچ اور بعد از وشال اب بھی وہی حکم ہے کہ جانوں پر ظلم ہو جائے اور میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اے مدہون چونکہ مدینہ شریف بستی ہے ہائے ہائے جتھے جس مدینے چا جاندہ اپنے اپنے یار میں خود حکم کیتا ہے اجرت والے پاس سے لیا چلنا ہے اجرت جسے لے امام صحابہ خلیفہ پہلا فصل امیر المومنی امام المتحقین یار قادر مصطفی عامل انوار مصطفی کشتہ دیدار مصطفی حرون کے بزار مصطفی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی امام صحابہ دی چولی جس سارے میرے مصطفیٰ تھا حضور دا سر انور صدیق اٹ پر بھی چولی جندا رضی اللہ تعالی تو صدیق تن راتان کی کیتا ہے نماز پڑی یہ روزے رکھے نہیں کی کیتا ہوتے بس تحفظ نمو سے رسالت کیتا ہے اور بے کے یاروں راج راج کے بکھے آئے سمان اللہ کہلہ بے کے محبوب راج راج کے تکے آئے اور اوہ در کی یہ سیدنا فاروق آزم کی ساری زندگی کی نیکییں ایک طرف آسمان کی جتنے ستارے ہیں کہا اتنی نیکییں میرے عمر کی ہیں عمر کی ساری زندگی کی نیکی ایک طرف صدیقی غار والی رات کی نیکی ایک طرف عقیتہ کی یہ جنابی سیدنا صدیقی ایک بار میں ہوتے ہیں کہ کی کیتا ہے بے کے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت اور اپنے آقادت دفاع اور اپنے آقادت دفاع کیتا ہے اپنے آقادت دفاع کیتا ہے اور عقیدہ علیہ سنت یہ ہے کہ جس ذات پہ بھی حملہ ہو اگر کوئی شیعہ گستاخی کرے صحابہ کی عظمت صحابہ کی شان میں اس کے مقابلے پہ ہم توہین اہلے بیعت کرے ہم میں اس میں کیا فرق ہے اگر شیعہ کو پونک دا ایسا ہے آقادت دا گلتی گستاخی کر دا ہے تو پھر ادا مطلبینی کیسے نہیں اس کا رد ایسے ہو کہ پتا چل جائے کہ سنی کیسا ہوتا ہے الحمدللہ نبی پاک مندک بندہ آندھا ہے جی ویخلو جی تو آڑے سنیاں چیک فتنہ آٹھلوتا ہے تسیہ آپ پہ اٹھایا مولویوں سارے ہیں یہ تا مطلب تسیہ جڑے اہل بیعت دی تسیہ تو انکار دی میں خیر نہیں تو پھر ایک ہی ہوئی ہے میں خیر جہے جسے ایک بندی کو گلتی ہو گئی ہے تو جڑے روکن والے نہیں ہوئی تو سننی نہیں بولو کہے تو کوئی گل نہیں ہے اگر ایک بندی کو صاحب ہو گئے تو جڑے روک دے لیں بھئی ہو بھئی تو سننی نہیں یہ تسیہی آئی تو تسو روک رہا لیں جڑائے علماء کے درمیان اختلافات کا ہونا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے بچوں سے کہوں کا طالب علموں کو آپ آئیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری مسجد میں آپ آئیں اور یہ نہیں آپ سے پہلے آپ بیٹا بچے ہیں ہم نے تحریکوں کتھے کام کیا یہ ایک مسئلہ ہے جس پہ میرا میرا کلے اختلاف تھا نہیں جلالی صاحب نے بولو تو صحیح جب میں کلہ کھان دے تمہا کہیں جب سارے علماء جب انہوں پیر کھانا ہیں ان کے سیال سے ہی تم فتوہ آگیا یہ کاس تانہ رہ گیا تو اس وقت ہزی ہون میں اچاندنے ہیں اتوار کانفرنس ہے اللہ دے مسئلہ ہزی ہون میں چاندنے ہیں کہ جڑائے دنگا فساد ختم ہوئے اپنے درمیان اختلافات مقجن نہ کسی کو صحابہ کی عظمت پہ لبکشائی کا موقع ملے نہ کسی کو اہلِ بیعت کی عظمت پہ لبکشائی کا پتہ چلے کہ سننی ہو ہے جو صحابہ کے بھی ماننے والا ہے اولادِ رسول کے بھی ماننے والا ہے زور سے بولیے گا سبحان اللہ اللہ تم شیعوں کو جواب دو ہم تمہارے ساتھ ہیں راقزیت کو جواب دو فتق پہ کوئی کسی کا معاملہ نہیں کسی کوئی باس نہیں باغ فتق پہ تمام علماء کا ایک عقیدہ ہے میں جلالی صاحب ہم سب کا ایک عقیدہ ہے رولہ لفظ خطاعت ہوتے زی فتق ہوتے کوئی رولہ نہیں تو اس واجتے وہ تو علماء کا جمہور قائمہ محدثی کا جو عقیدہ وہ سب کا قائدہ ہے تو اس واجتے یہ بھی انشاءاللہ دعا کرو یہ بھی رولہ موک جائے گے انشاءاللہ تو آپ سے گزارش کروں گا بیٹا آپ ہمارے بچے ہیں ایسے معاملی نہیں کرتے بحث نہیں کیا کریں اس مسئلے پہ حضرت صاحب مزید بحث جانگے اور میں تو ان کی دساں میں کہے واللہ باللہ سمت اللہ قسمہ نانہ پہ حضرت صاحب وہ لے کے دن وہاں سے تیار میں کہ جنابی مسئلہ مکڑا چاہید ہے جمعہ کو مہدہ کر لینا تجھے ضلوب پسوڑا ہونا ہے اللہ اکبر ہمارا ذات اختلاف کوئی نہیں جلالی صاحب ہمارے بھائی ہیں تیرے مسئلہ کے عالمی دین ہیں وہ بہت بڑے کنزل و لما بھی ان کو کہا گیا اگر ان سے گلتی ہو ہمارا اپنا ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک مسئلہ بولو تو صحیح ہونا چاہید ہے کہ نہیں بولو اللہ اکبر تو جس وقت آپ دی چولیچ حضور دسر انور ہا ہا تک دینے پہ چہرہ مصطفی چہرہ وردوہ آمین در کنڈاللہ اکسمی شام یدلہ والے حد صدیق تیری شان تو صدق جامع جیدی چولیچ میرے مصطفی محوی استراحت یہ دو بندے نے ان کی ویک ہے تکیہ ہے یار دو تے بندے نے ایک مولا علی کے صدیق اکبر جنہا چھوڑی ہیں چھپایا یار ویک ہے تو مولوی پہنے کو بولو تو صدیق مولے پہ آئے ایک نو نال سوائے آئے ایک نو فات خیبر بنا دیتا ہے امام الانبیاء پیارے غلام جناب سجدنا صدیق ایک بردی چھوڑی کی سیرے میرے نبیدہ اللہ امام اللہ یہ دس ہرے نمر مسلمان بھئی دوہا چہرہ حام دے کندل پیرے باہو بولی ایک نو میرا چشم ہو بے مل کے در پہلو ایتن میرا چشم ہو بے ایتن میرا چشم ہو ایتن میرا چشم ہو بے تیم مرشید بے نار جان ہو مل مل کے پہل نو در ایتن میرا چشم ہو تیم مرشید ویک نار جان ہو اہلون لون دے مدلک لکھ چشم اللہ بر یا سیدی یا رسول اللہ اور پیر واسطے نہیں کملی والے محبود واسطے لکھ ہے پیر ایتن ایتن ڈیتھ یا مرشید دادی دار آئے سونا حضرت باہ سان اللہ کی کرو را جا ہو اللہ ایک نبیان دا تاجدار ایک سیحبہ دا تاجدار ایک نبیان دا تاجدار ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مسلمان بھائیوں سفر کر دیں کر دیں تشریف لے کے جا رہے را را کلی آئی کلی کی دی ام ماب ام ماب عور دا قبیلہ سی کہت سالی دا شکار سی اس وقت تو ام ماب بہت طریقہ سی خیم بھائی 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 پانی پر پانی پر 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 کملی والے محبوب نے ارادہ کی تا کوئی گوشت خرید دیا جائی یا دودھ خرید دیا جائی از عورت کوئی شیئر کوئی نہیں جناب جو دودھ دین دے کابل نہیں حضور نے فرمایا تم اجازت دے اگلا میرا کام میں اجازت دے دودھ میں آپ ہی چول مانگا مسلمان بھائی کی اندہ سونے اگر تسی کر سکت حضور بکری دے قریب جائی اجازت دودھ دنہ دنہ دے کابل سرکار نے دودھ دن لگ سارے قبیلے نے دودھ پیتا مسلمان برطن پھار گئے سارے کار نے پیتا پھر آخر نے پیتا سارے کنبے نے پیتا جسرے قبیلے نے پیتا پھر امام اللہ خود پیتا مسلمان بھائی پھر حضور نے دوبارہ پھر چونہ شروع دیتا کتاب موجود مسلمان بھائی دودھ برطن پھر پار گئے حضور نے فرمائے لے امی مابد کمری والے محبوب تشریف لجان لگے مسلمان بھائی جدو میرے آقا تشریف لجان لگے امی مابد نیا کہ سونے دست جا تیرا نام کی بولیے زو سے سبان اللہ سونے تیرا نام کی بولو سبان اللہ سونے تیرا نام کی سونے تیرا نام کی سونے ظلف والیا سونے چہرے والیا سونے مٹھیا مٹھیا بولیا بھولن والیا تیرا نام کی یہ شایر نے کلم اٹھا ہے آندھ مٹھیا بولیا والا مٹھیا بولیا والا آقا مٹھیا بولیا والا جی دے نال کرے لیں دائیں گلان او دا دل لٹے کے لیں جائے نال مٹھیا بولیا والا سمانا لگے لو سی یو لاغر بڑی تے اٹھ دی نہ بین دی لگے سرکار جد بکری نو چون مابد دے کر والے برے سار بر تل تے کنڈی ہونے چھڑ کے نا جامی کنڈی ہونے چھڑ کے نا جامی جتے ہونے جانائیں لے چل نال لے جامی نا جامی جامی نا جامی جامی مقابل مستفا موجزاد مستفا آتا مگاری آمدی نجوی وہ تے ہو لج پال نبی ہے اللہ اکبر وہ تے غیرانی اپنڈا چکن والا ہے بڑڑی دی پانڈی 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 سریتے چکے ہائے 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 بڑڑی دی پانڈی 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 سریتے چکے لگے سرکار آمد گھر یوں نچھڑ کے تے پچھ دیئے مائی بچڑا کی تیرا نامیں محمد نام سن کے ہو گئی غلامیں تے پڑھ لے یا کلمہ تے کینڈی انہیں لڑے لگیاں دی لاج پان آہ میدانے بولیے دوستے بولیے دوستے سبحانہ اللہ اللہ اکبر آہا جزب میرے سرکارٹ روپے سفر کر دیا کر دیا جزب موقع بیڑا جو ہے آہا میرے نبی نو صدیق دیتے بعد اعتمادی اندیتے نبی صدیق نو نال نہ کر دے آئے 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 اور جو صدیق پہ بد کمانی کرتا ہے وہ لانتی ہے دارہ اسلام سے خارج جو صدیق کی شان میں بھونکے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام کے ساتھ مسلمان وہ ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو صدیق ادبر کا پاکوش بردار ہوتا ہے زور سے بولیے سبحان اللہ جو صدیق پہ ایک ایچ میں بد کمانی کرتا ہے میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا تیری عقل بہتی ہے کہ میرے نبی دی سیلیکشنل چیزیں آ رہا ہے رابہ نے نہیں پتا بھی یہ ماذا اللہ سممہ ماں جے صدیق بد کمانی یا امانہ جو خیان تو کر دے تیرہاں پہ یار میں صدیق دبوئے تناکل ہوں دا رابہ نے کہا سونیا جا صدیق دبوئے تو یہ فاجت ہی کوئی نہیں کر سکتا ماذا آگے کانا یہ ہے عقیدہ حلی سنت جو صدیق کو بھونکے گا ہم اس کو جوتے پھیڑیں گے قول یہ زور سے سبحان اللہ جو صدیق اکبر کی ذات پہ حملہ کرے گا اللہ کی فضل ہماری تلوار سے بچ نہیں سکے گا ہم نے گورنمنٹ کو کہا ہے اللہ کی فضل نبی پاک کے صدقے میں کہ اے نہیں مطلب کہ عظمت اہلِ بیدہ معاملہ ہوئے کہ جلوس نہیں ہے صدیق اکبر کی عظمت اہلِ بیدہ معاملہ ہوئے اگر اس کو لگام نہ ڈالی گئی تو وہ جوتے ماریں گے اس کا خاندان یاد رکھے گا کھولو ذاتِ صدیق کی عملہ ہوگی دے چھپ رہے گی نہیں رہا اسی طرح اہلِ بید کا معاملہ بھی یہی ہے صحابِ رسول کا بھی یہی معاملہ ہے اللہ اپنا فضل فرمائی آپ کو زور نامین اور میں میں حضرت بیٹھے نے میں انہوں نے ظاہر ہے پہلی باری باہر نبس سے میں نے اپنی زندگی میں آپ کو ہزار مرتبہ بتایا کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں آج تک میں نے کسی شیئے کے ہاتھ سے پانی بھی نہیں کبھی پیا صحیح ہے کہ معاملہ بھی ریکارڈ ہے ثابت کار دے میں تون لو آ دیں گا چوپ پس گھلو گا ثابت کار دے جب تک زندہ میں کسی شیئے دیکار گیا کسی دے معاملہ بارے کسی پانی پیتا میں تون پیزے میں کیا بنا یہ دعوت کرنی چونے میں یہ ساڑا اپنا معاملہ ہے تسی لاتنہ میں سے پسدا ہو وہ ملوان ہیں تو اٹھے دعوت تسی بڑا کام کیتا ہے جب دعوت کرنی میں یہ ساڑا اپنا معاملہ ہے میں دعوت ہوں چونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم ہم کیا سمیدہ کسی رافت سکھا رہے ہیں ہم تو حضور کے غلام ہیں آحمد رضا کے در کے پاپوش بردار ہیں ملکے ذرا بڑھو میں گدا ہوں اپنے کریم آحمد رضا میں گدا ہوں اپنے کریم میں گدا ہوں اپنے کریم میرا دین پارائے ناننی کرومت ہا اہلِ دبل رضا اللہ بہرحال مسلمانوں سفر مدینہ اور اہلے اوہ مدینہ جان تو روکن والے جان ورو مدینہ جن میرا نبی آپ جا رہے آئے آئے ہایا معلوم ہے مسلمان بہرحال مدینہ جانا میرے نبی دی سنت سعباد دی سنت یا اہلے بیعت دی سنت حضور مدینہ سی جا رہے مسلمان بہرحال نال صدا قدع پی تاج بادشاہ ٹرک سفر کر دیا مدینہ والے انتظار کر دے پینے روز شام صبح اندینہ شام ہو جن دی چھوٹے چھوٹے بچے کے لئے مسلمان بائیوں بی بی چھتاں تے چڑ جن خضور انتظار کر دے پینے امام اللہ نبیہ نور دے پینے کدھر سونا تشریف راک دی کدھر ماہی جی ڈاچی ہون دی کدھر حضور رمیدہ رمیدہ ولیکن اللہ رمان والے ہاتھ نظر دینے یہ دل اللہ خو قیدی ہم والے ہاتھ کدھر نظر دینے کہ تو یا دی دی ہو صبح و شام تک مدینے والے بیٹھے آرہ آج میں اپنے پیران کو ڈی دائے سب دو مدہ پیر مدینے تا تاج دار قدو سوڑا نظر ہند قدو ماہی دے آن دے آس نظر ہند دے قدو حضور تشریف لے ہند ایک شام ایسی مسلم جناب سگد نام حمزہ سید شہدہ اللہ تعالی سب مدینہ شریف سید شہدہ دی بارکہ دی حاضری اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ سلام تے چچا جان جناب کبر تے قدمہ والے پاسے جا کے کھلو وہ کنہ سخت دل بندہ بھی ہو بھی رون لگ پہ دے جناب ہم رہے کی تیرے آج کی تو پتہ زیادہ میں لہن بہتر سمجھ دینے ہو لیکن اتھے پھر خوشبو آن دی خوشبو آن مدینہ دلیلہ دینے مدینہ صرف مدینہ مٹی شفا آئے سنی اپنے عقیدے دینے آئے جو کہ زیادہ پتہ بات 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 مرنہ ہی نہیں وحبیان مرنہ لگے ہزار دلیل دے بات مدینہ سنو زیادہ ایک تصرید واقعات اپنے بزرخان جو لکھے کتاب دے اندر کہ اس وقت تو اڑے ایمان جلا بخش نواز دے آئے مرنہ ہی نہیں مدینہ جاندہ ہی نہیں مکہ موڑون دے انہوں کی مدینہ کی شان اور اسے بدبخت بندہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا مکہ جا مدینہ نہ جا مکہ جا کے مدینہ نہ جا واپس آجے سمجھو وہ جہ ہو جا واپس آگیا ہونا کہ شام ایسی مسلمان حضور تا انتظار ہو رہے شام ایسی سورج گروب انڈے قریب ایک بندے نے آگیا سمجھو سونا آگیا ہے سمجھو مدینہ دا تاجدار آگیا ماہ مدینہ والا جا سارا جان میرے آگیا دی نا تھے بڑھو ماہ مدینہ والا جگسر مدینہ والا مدینہ ماہ مدینہ جگسر جان دا آگیا 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 دی ٹھنڈ نالے چین ساڑی جان تا آگیا آگیا دی ٹھنڈ نالے چین ساڑی ماہ مدینہ والا آہا ماہ مدینہ والا جگسر کمری والا محبور مدینہ شریف آئے مسلمان بھائیو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں تلعال بدرو علینا آہا تلعال بدرو علینا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اپنیاں سہیلیوں نو وادا دل دل اپنیاں نی سہیلیوں دوڑ کیا نی ناش کیا نی دوڑ کیا نو بخائی جگ نلو سونا آگیا اے نی آکے ویخلو چودمی رات چند آگیا اے آکے ویخل چودمی رات چودمی رات چند آگیا مازا دے کاجل وادا سونا آگیا سونا کوئی نہیں سارا مدینہ کٹھا ہو گیا مسلمان بھائیو اس ویخل دیا ماما چھوٹے چھوٹے بچے نہلائے انہیں زلفان سوار یعنے جو بچے ہو تسی بھی ہاتھ جوڑ گیا یا سیدی یا رسول اللہ حضور ساٹے بیڑے بھی آؤ پام غریب مسکین لنگدہ لنگدہ سونیا میں چاہتی پا جا بیڑا پا رو جے گا ادھر مسلمان جمع غفیرے چھوٹے چھوٹے بچے آئے نے حضور دی ڈاچی دی سم نے کھڑ ہو گئے نے یا سیدی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ آسی بھی سونیا نو کر آؤ سبانہ 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 دا کہلو آؤ آؤ سونیا سا دی ولو یا سیدی یا رسول اللہ حضور مدتا تو بیڑے اجڑے سن مہربانی ہو جے سونیا تنو واسطہ سیدہ زہرہ پاک آسی آنے سونیا تنو واسطہ تیری آل سونیا تنو تیرے یار آن آن محبوب تنو تیرے بیویاں آن تیرے اولاد صحاب آن تیرے پیار آن پیار آن آن سونیا جنو بلال آن دینے جنو اڈی تیرے ڈنگ کھا دینے پیر سونیا تنو حسین دا باست آئے آل لنگ دا لنگ دا کدھی پیرا پا جا حضور مہربانی فرماؤ مازاگ دے کاجل والیا بچے بھی آن دے پہنے حضور ساٹے والوی یو فرمائے جید والجام آن ایوی غلام ایوی غلام فرمایا فیصلہ ڈاچی تے چھوڑ دینے آل 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 یہ زور سے زبان اللہ فرمائے کیونکہ میری ڈاچی معمور من اللہ ادھ کل انہوں اللہ نے علم دیتا ہے اللہ نے علم دیتا ہے ادھ کل علم اے جان دی ہے میں خیر جانن کلوں لگی انہیں جب کر دین انہیں پتا ہے تے ڈاچی زی جانن اگھو دون لگی جدے اگھو دے مصطفیٰ آئے گئے اور میں تو انہوں کچھنا شاہ نائی ماندر نے جواب دینا جیڈی ڈاچی تے نبی بغی اگھو دا اگھو دا اگھو دا اگھو دا اللہ اگھو ڈاچی دے نبی بغی دا اگھو دا اگھو دا اگھو دا انہوں فرمیشن آجان دیا نہیں ڈاچی تے نبی بغی تے دا جیڈی صدیق دے موڑ دیا تے بیتھا بگر دی جان دا کی اندار پھر جی دے موڑ دیا دے نبی بغی اگھو دی پھر جلی حسنین حضور دے موڑ دیا تے بین آروی حسنین مجتبا اندار صدیق موڑ دیا تے بٹھا لے چول لوکہ نیا کیسے عباد دے درمین اختلاف آسان کون اندار اختلاف نہیں صدیق تے علی پتر موڑ دیا چکرے بول زور سبان اللہ صدیق اکبر مولا سبان موڑ دیا تو اٹھا رہے علی خوش ہو رہے چول بندہ اٹھ کے آکے بڑے اختلاف ساں بڑی لڑائی تے اختلاف ہوئے تے دش بنا تے بال کوئی نہیں چوکتا موڑ دیا تے کون سلط لڑائی ہو پہ تو ہی میں کسائی بین دن ایک دجھے ہوں سیاست بھی عجیب ہوئی مولد ہوئے ہوئے ایمان ہو جانتے بگو یہ تو انہوں ووٹ پایا تو بھئی مان تے یہ نمو سے مصطفیٰ دا مسئلہ آجے پھر اسے غیرت نہیں جاگتا مسئلہ آج یہ نمو سے صحابہ دا آج اسے غیرت نہیں جاگتا نمو سے لبیت دا مسئلہ آج ختم نبو دا مسئلہ آجو تھے نہیں نہیں یہ مولوی بنایا جب میں غیر دوں لہ خلدان پلاسٹر دا پڑے تیرے سی مان تیرے تیرے اندر غیرت کوئی نہیں اور یہ تو ہے سنیت یہ تو ہے وہ سبق جو بتاتا ہے کہ اللہ کے فضل و کر جب بھی میدان عمل میں آتا ہے وہ سنی آتا ہے تیرے پڑھ کے ختم نبوت کیا کرنا لے انٹرنیشنل ختم نبوت یہ جمعہ میں نہیں سنی دفاع کر رہے میرا دعویٰ ہے کہ غیر سنی نے کسی نے ختم نبوت کے مسئلے پر کام نہیں کیا جب کیا ہے سنت نے کیا ہے زور سے بولی سبحان جڑا آپ آکے اللہ چاہو نبی تو بعد ہزارہ نبی آ ساک دینے وہ ٹھیک دار ختم انہوں کی پتہ چاہو لوں کہ ختم کنوں آنے اور جیڑا آکھ جی عرب کے چرواہ کوئی علم نہیں تھا نبی بننے والا انہوں کی پتہ مسئلہ ختم ختم نبوت کہ مسئلے پہ جب کام کیا اہل سنت نے کیا مہر علی نے کام کیا ہمارے اقابر ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ ہمارے علماء نے کام کیا ہے تو اس واسطے کم کی تا ہوئے پھر نظر ہون دائے صدیق نے وہ کام کی تا نبی نال سمان لیا آئے 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 زور سے بولی سمان اللہ 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 ہاری صالح ہاری حدرین ہاری غوثیہ ہاری اہلِ پیدر دہا زندہ بار زندہ بار اللہ اور میں پھر کہتا ہوں کہتا رہتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ جو عقیدت میں نے ہزار مرتبہ کہا ہے علی کی عقیدت کوئی صدیق اکبر سے پوچھے حضور کی آل سے محبت کیسے کی جاتی ہے کوئی ابو بکر سے پوچھے فاروق اعظم سے عثمان گنیزم موچ لائن لگی ویسے مولا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ مراد مصطفیٰ جیدی سکی تی میرے نبی دی بیوی ہے صدیق اکبر تی سکی تی میرے نبی دی بیوی ہے عثمان گنے دی گھر دو تی ہیں میرے نبی دی ذاتی ہمارے علماء کے درمیان مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا حق ہو جاتے ہیں میرے نبی آگے ہی میرا صدیق بدری سے ابھی جارس ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ ایک بندہ آگیا کہ جناب صدیق حضور نے بلا لیا فرمانو بلا کے لیا فرمانو پتہ نہیں میرا ابو بکر ہوئے کہ انہیں وہ دو منے جو تو کسے بھی نہیں سی من منے میرا صدیق کو گالویں کارگیا دے دے اگر 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 نہ ہوکے تو رہ کرو صدیق دا حیات رہ کرو احترام میں صدیق جو کرتا ہے وہ صحیح سنی ہوتا ہے زور سے بولیے گا سبحان اللہ اللہ اکبر اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے مارا صدیق اکبر کی حظمت کا معاملہ سب سنی اکٹھے ہیں ہمارے مشاہِ خلمہ سابق اکٹھے ہیں فاروق اعظم اسمان نے کہا نہیں مولا مرتضی حسنین کریم میں نے لے بیت اطار سے ابا کا معاملہ ہو سب سنی اکٹھے ہیں اللہ کی فضل و کرم سے ٹھیک ہے روڑے چھوڑا تھی کوئی دی ریکھ لو حضور ساڑے والوی آو فرمائے فیض اللہ داچی دے چڑے آئے داچی جتے جا کے بیج ہے جناب امیر حمزہ کہا لو یہ فیضہ ساراں قبول ٹردی ٹردی داچی جا رہی ہے آئے آئے ٹردی 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 خرامنے 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 آہستہ اس طرف 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 ٹردی ٹردی جا رہی ہے داچی وین دی جاندی مکانانو آہستہ 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 اوہ جی داچی دو اللہ علیہ علم دیتا سی تو میں خیئے جیڑا اللہ داچی دو علم دیتا ہے چوڑے جاندی اپنے یارو علم نہیں دیتا سکتا یہ میں میں پہ کے کارچے عرض کر آتا میرے نبی انہوں نہیں پتا داچی دا مانگے یہ کیسی ستم ضریفی ہے کہ داچی دا مانگے اللہ دے نا لائے کہ میں غجر میں اسی نبی دے بارے آتی پھر میرے آلہ حضرت بول لے اور میں سرِ ارش پر تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شے نہیں آکا وہ جو تجھے پہ آیا نہیں آرے رب نے یارو علم دیتی ہوئے نے داچی چل دی چل دی مسلمان بھائیوں ایک مکان دے سم نے جا کے بھائی مکان سی دو منزلہ آہ دو منزلہ اے تھے بھی فضیلت میرے نبی نوے آہ پاہ میں کل یہ دو منزلہ مکان ہیں آہ جیسے جاں یا دی سواری جا کے کھلو گئی اب وہ یو بار نس کے یا نس کے بار سونایا آگیا ہے آہ اجر جس مکان اب وہ یو برین دے اسے مکان میرے نبی دست میرے آقا دست آجی آتوبہ میرے بڑی لمبی بات تو بادشاہ سے یہ کہا تو وہ چالدہ چالدہ جیسے لے وہ دو یسرب سے جیسے لے آیا تو انہیں آکے ڈیرے لالے کچھ دیر قیام کی تا آگے چلنے گا تھے اس وقت علماء نے آکھے علماء نے وہ دو بادشاہ چنگے ہیں جیسے علماء نہ آر لے پی جاندے سے یہ علماء نہ آر لے بندہ ذریع نہیں ہوں آجی چائنا کہیں لگا چائنا آندہ جتنی جلدی پاکستان چو کرونا ختم ہو نڑا ہے نا یہ موجزہ یہ میں خیر صدقے جائیے چائنا مان گیا بھی موجزہ ہے موجزہ بھی چائنا مان گیا اے روس ہی تک نہیں بنیا نہیں کان دے پیچھے تھا پتا نہیں چائنا مان گیا بھی موجزہ کچھ ہے یہ ممبر تے بھی کہتا ہے نہیں جی اللہ ہی کر سکتا ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں میں خیرد چوڑا ہے ساٹھے اکل بڑے اختیار نہیں ساٹھے تے رو دے مہاشر پتا لگے ساٹھا تے نور شاہ والی نہیں مان ہونا ساٹھا سردار احمد بسے ساٹھا احمد رضا بسے مجد دل فیسانی بسے شیر ربانی بسے ساٹھا داتا حجویری ساٹھے پڑے نہیں ساٹھے ساٹھے وہ سبی موجزہ انہیں یا رہا پتا جو ہے چھوڑا آنا نے پڑے نہیں سبیان لگا سبیان لگا یا سیدی یا رہولا وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو بہرحال وہ جس لئے بادشاہ نے آکے آگے قصد کی تا جاندہ وہ توبہ ہمارے گنا جو دے علماء انہاں بادشاہ جو میربانی کا رسان ہوئے تھے رہن دے ایسے ہی نہیں جانا ہوں کہ کیوں انہاں کہتے ہیں پتہ نہیں یہ جڑی زمینیں یہ جڑی زمینیں تھے اللہ دا محبوب تشریف لا گیا آئے گا اللہ دے محبوب آئے گا آخر زمان نبی آئے گا انہیں کہ یار میں گالتے سناؤ کوئی انہیں انہاں کہ کی تا سی وہ ذلف بڑی سوڑی محبت نہ کیس بات جب بولو ہو دیاں زلف بڑی سوڑی سوڑی زلف سوڑی دی ہے خمدار واہ واہ سوڑان اللہ زلف سوڑی دی ہے خمدار واہ تی اب روح انت کی تلوار قوسط کے یار رسول اللہ اللہ اتبر ہائے 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 واہ انہاں کے انہوں نے چیرے بڑا سونہ ہاتھ بڑے سفتان کر دے کر دے کر دے کر دے کر دے کر تریفان کر دے جنہ جنہ مولویان نے حضوردیاں تریفان کی تیاں ساں یعنی حضوردہ ملاد بیان کی تا اور نہ مولویان واسطے بادشاہ نے ساڑھے چاہ ساڑ سو مکان بنو آیا سوان لگے اللہ 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 میں ایک پینڈ گیا تک رہی کا نواز تے تے مسید بڑی سونی بڑی آلی شان مہدد بڑا جناب میں جدو مولوی دے کارپٹ ہے جو روٹی چھوٹی کھانی سے مولوی دے بیٹھے جا کے خجرے چھے تے پلسطر بھی نہ مینوں اگلا کی میں ہے پیٹی پر آئے مولوی میں ہے ہوراں اندرہ میں ہے ہوراں اندرہ میں کہا انہی کروڑ مسیدیں لائے تے مولوی واری تاڑے کار چور پھیر گئے تھا وہی تے دو بوریاں سی مٹنیاں لواز ہیں مینوں اندرہ جی تُو جاڑا مولوی نہ خرار کرو فقیر آدمی میں کہا وہ فقیر نہیں تیرے اندر غیرت نہیں بولو تو صحیح مولوی شان نہ زندگی گزار میں چاہیتے بولو تو تاہر سونا ہونے چاہیتے اور یہ جیسے میرے سیدی بہت سے اعظم پاکستان احمد اللہ تعالی علیہ ابو الفضل واہ اور بے کہنے میں حق بجانب ہوں رضا کی تعلیمات کا جو پوری دنیا میں ڈنکا سردار احمد نے بجائے اس حق کو بجا نہیں سکا صحیح کہہ اللہ اکبر تو آپ فرماتے ہیں عالم دین تی جتی نو جتڑی بھی ناکھو اگر میں مولوین جتی سوڑنی پونن چاہیتی ہے تاکہ کسی دی نظر ہوگی چھے ریال نوٹ ہے تھلے ہی روے وین دارے جتی بڑی مہنگی پائیں بولیے زور سے اللہ میں حق کی بات کر رہا ہوں زور سے بولیے سبانہ اللہ ساڑھے ساڑھے صدر ہیں نا میکو سامدھے نے اسیل واقع دیتے ہیں اسیل واقع میں نائی بیئیوں تھے ایک بندہ نے جی اے سی آئے کمرے بڑھا بھین دے ہیں میں ہجو ہوں دا بڑھے میں ایک اور ہی بیٹھا ہوں میں نے ہی دا ٹیمی نہیں اوہی میں ڈاکٹر میں آگیا میں ہجو نائی چلایا کرو ایسی میں بیلنا بہت آجے کے لئے آئی کہ کرونا دا معاملہ ہے نا بس اللہ فضل فرمائے دعا کرو ساڑھے چار سو مکام بڑھا ہے کنہ ساڑھے چار سو علماء اوہ نا مولویوں نے مکام دیتے بادشاہ نے جڑے ملادی سن ملادی ملاد پڑھنا رہے ہیں ملاد مصطفیٰ بنونا رہے ہیں تے ایک مکام بادشاہ بنوائیا دو منزلہ دو منزلہ مکام بنوائے ہیں بڑا علی شان تے خوبصورت مکام بنوائے ہیں سارے علماء اکرام مولویوں سارے مکام دیاں چاپیاں توڑے کلے کلے دیتیاں اے جڑا مکام دینا ایک کملی والے واسطے بنوائے ہیں جیدو سونا یہاں جے میرے بلوں توفہ پیس کر دے گفت کر دے میرے توفہ پیس کر دے تے ناڑے ایک خط لکھے خط خط لکھ دے سونے ہیں میں سونے ہیں تم بڑا سونے ہیں سونے ہیں میں سونے ہیں تے دور وے چارجے ہیں میں میرے دور وے چاڑھاں مولویات کہ جی اللہ تو کبھی آج ہے میں تری گود میں بیٹھ جاؤں یہ کفر نہیں ہے اللہ تیری چھوڑی بیتوں میں آج ہے یا اللہ تیری انظل فاہم آمام ہے یا اللہ تو آمیں تیری روٹی پکا مانگ ہے یہ جہالت ہے جیڑے مذہب تارہا مائٹا جہل ہوئے تو قوم دا کیا بولو دے صحیح تسی بھی تاں تقریب سنے کرو دی اے جی شانہ علی بیت بڑی بیان کر دائے تارہ جمین دکالتا ہے بڑی بیان کر دائے تو مائٹا ہے پھر وہ تے شانہ علی بیتے وہ تے ہندو بھی بیان کر دے سکھاں بیان کی تھی یہ سکھ نہیں آکھا ہے ہم کسی دین سے بھی ہوں ہم کسی دین سے بھی ہوں قائل کردار تو ہیں ہم سنہ خانے شہے حیدر کرار تو ہیں میں کہیں یہ کوئی دلیل نہیں دلیل نہیں ہے کہ سیل عقیدہ نوکر ہوئے تھے عقیدہ درست ہوئے تھے پھر جان بیان کر دے چلو جی مفصل کرنے بات جو کے وقت پھر آگے چلنے پھر وہ مکان وہ چلدہ چلدہ خط تے مکان ٹردہ 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 آگیا کیسے حضرت ابو یوں بن ساری دیکھو یہ دیکھ کارچ ابو یوں بن نبی نے کسی دین سے کارکے کبزہ نہیں کیتا آئے 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 اور جیسے سیدنا فاروق یعظم رضی اللہ ہوتا چرچ میں جائیں تبلیغ کے لیے گرجے میں گرجے چبیٹھے جانے تو نمازدہ ٹائم ہو گیا اب باہر نکل گئے تھے انہاں کہتے ہیں اتھے پار لو فرمائے نہیں اتھے نہیں پڑنی کیوں لوگ کا کھڑنہ گمبر نے کبزہ کر لیا ہے کبزے کر کے اباتت گامہ نہیں بنائی دی ہیں کبزے کر کے مطلی سیدہ نصیتہ نہیں بنائی دی ہیں نہ دربار بنائی دی ہیں کبزہ کر کے نہیں حسیند جو کربلا پچ گیا ہے اپنی قبر دے اپنے شہیدہ نے قبر دے پیسے پہلوں قیمت دیتی مولا حسیند تیتے ہیں ہمیں چھیک نال جگہ دے کبزہ کر کے بابا دفنا دے نا کمزور جا بابا اکھنے جی حضر صاحب بڑے پہنچی سرکار تا فنائی نہیں تھے ساتھی سبھی کون بھی عزیز ہے دور کاز نمائے نہیں راجدر مو پیمت دوری میرے ضرورتوں بہتے کپڑے پالے تامیں بھلی اللہ جڑے تامیں بھلی اکھنے سرکار نانگیشہ سرکار میں توبہ حضیب ہی کالا وہاں بھئی کبزہ سبان اللہ وہ جسے سرکار سے مکان دوتے آئے اب وہ جو باہر نکلے تھے اندروں کے بندہ ہو رہا ہے انہوں نے اپنے باؤں پھڑ لیا فرمایا وہ رائے نا تیرا نا ابو یا اللہ جنابی رہا نا تی فرمایا تیرے پولے کے خاتے وہ منہوں دے دے بولے ہونا بولے ہونا من دے دے انہیں خیدت اسی جادو بھی نہیں جان دے تو انہوں کو بتا لگے میں بتا ہے آپ نے فرمایا میرا غلام جدوں ہائے 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 جدوں فرشانت بے کے لکھ رہے اسی میری ولادت ایک آزار سال پہلو میں ارشانت بے کے بھی گھرے رہتے ہیں مدینہ جو دور ہی نہیں آئے ہائے 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 زور نہ بولو سبحانہ اللہ آہو مدینہ جو دور ہے ہی نہیں مجھے دشمنوں نہ چھڑو سبحانہ اللہ ہمیں نمبرہ دے بیک نہیں آکھی دا مجھے دشمنوں نہ چھڑو میرا ہے جہاں میں کوئی مجھے دشمنوں نہ چھڑو مجھے دشمنوں نہ چھڑو مجھے دشمنوں نہ چھڑو میرا ہے جہاں میں کوئی میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ بہرحال مسلمان بھائیو مدینہ پاک اندر حضور تشریف علیہ نے دیرہ لائے دو منزلہ مکان اندر ہن پھر فیصل ہوگا فرمائیں نماز باستے پہلی اسلام دی مسجد بنی کیڑی مسجد ہے اسلام دی کیڑی پہلی مسجد ہے مسجد ہے کبہ جتے ڈاچی رکی جا کے مسجد بنائی سے آبانی جذبے نار سرکار اگر اٹھانے ہونے چکے انہوں نے کہا نہیں سونے ہیں تو اسی بیجو اسی لئے ہونے ہیں تری عظمت و صد کے جامع جنہ مسجد تاں دی پیسے ابو بکر ادا کرے تیجے صدیق نے اختلاف ہے تو نماز نہ پڑھیں کرو وہ تے ابو بکر نے پہہ دیتے مسجد تے اختلاف ہے تاں پڑھو تنماز مسجد نبی شریدے تو یتیمہ دی تاں ہوئے تے نبی آکے پیسے دے وہ حضور تصیبی یتیمہ دے کاران دے کبزے نہیں کری دے جب مسجد پڑھو تاں پہہ دے وہ تے ابو بکر اگر کیا کیا ہوئے بولتا سائیم مسجد نبی ہوئے تے بھائی سلام دے اندر جڑا بھائی سلام دے اندر جڑا حضور فرمائے جڑا ابو بکر دے مال نہیں دیتا ہے کسی ہوئے تے مال نہیں دیتا ہی دے اللہ غنی مسجد بن گئی جوک در جوک سیابا اٹھان لیا رہے ہیں صدیق اکبر گارہ چک چک کے لیا ہے سیدنا میرے امزار کے لوگ اللہ اٹھان بنا بنا گئے لیا مسجد بن گئی مسجد دیکھے خجوران دا چھپر بولو ایسی لگینے بیک کے لئے خجوران دا چھپر تے ایمان بڑا مضبوط ایمان بڑا مضبوط جہلے مزید بن گئے ان مشورہ انلا پہ لوکہ نو بلانے ہیں مسجدیں دیکھیں کمیں بلائی ہیں طریقہ کی اختیار کی تجہ بڑے طریقے تجویزہ آئی ہیں سب تو بڑی تجویز میں جو حکم میرے آقا فرمایا تجویز ہے با تو حکم میرے آقا فرمایا فرمائے ازان پڑی جائے ازان پڑی جائے ازان پڑے ازان میں وہ تاثیر ہو کہ آٹومیٹکلی لوگ مسجد میں آئیں تو بعض ایسا ہوں دے بڑی سونی وی ازان پڑی جائے فہم کہیں دے دلاندے تالے لگے ہوں دے ایسی مسیدیں نہیں جانا ایسی جون جمعے ایسی احتجاج کارنے ساتھ ملے مسید کیوں بڑھ گئی کہیں بندی ہیں مسید بنجے مسیدیں مقابلے شروع کر دیں تو غریمہ سمجھتے ہیں مسیدیں لگے رہی نہیں میرے آپ ایک غلام نے مقام بنوایا میری سرکار پڑھ لنگے تشریف لے گئے آپ نے فرمایا روشندان کا نہیں رکھی ہے میں اززورہ کے ہوا آشوا ہوں دی روے فرمایا اگر تمہان ہونا ازان مارستے رکھے بڑا سواب بڑا روشندان ہوں میں تو جی دے ملے جی مسجد ہوگی ہوں تو فقر کرنا چاہیے ازان فرمایا میرا بلال ازان پڑے میرا بلال ازان پڑے گا اہاہاہ ایک ہی سب میں کڑے ہوگئے محمود و عیاض نہ تو بندہ رہا نہ تو بندہ نواز تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے اُتھے کوئی بات تو چھوٹا وڈہ نہیں بلال رنگ دا کالا نقشپتی ہونٹ موٹے پیرامیہ بیائیں اڈیاں سوئی تاکہ نہ سینڑا اڈیاں پھٹ جاں تو سوئی تاکہ نہ سینڑا شین نو سین کہنے والا تلفز بھی ٹھیک نہیں لوگوں نے تلفز ٹھیک نہیں اسے بلال دا بلال دا جذبہ بڑا ٹھیک سا چہرے تھے سینے تھے پتھر تو امیعہ کل کلو کے اندر بلال انہوں نے بھی نام لنے گا انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں یاد ہی محبت وچھ مزے کے نمے پتھر رکھ کے بڑا بڑا تشدد ہوئے پھر لمبی ہو جائے تشدد کیتا گیا ہے بلال کیا نام واران دو جگر ار بی دے مٹھڑے بولتوں ار جندواران اسے انہوں کے دولتوں بلال جان بڑا بلال چڑھ کے مسجد وہ چبوترہ جڑے گئے ہوئے رہاں جنہاں عمرے کیتے ہیں چبوترہ بھی کہے جی بلالے باقلا جی تھی انہوں نے پڑھ دی نیازکال کرو کے موزن ہے اوہی اچھی تھانس ہے جی تھی بلال которые اضان پڑھ دے رہے ہیں ایچھ تھی بلال اچھی تھانس ہے بلال اضان بلال پاک مسلمان بھئی اضان پڑھ دے پائے نہیں دے سننوالے کملی والے سننوالے میرے نبی زیادہ سننوالے والے اہلی بیت اطار ازمان چے متحرات حضور دی جنابی واللہ خاندان کے لوگ حضور دی صحابہ اکرام سننوالے مسلمان جدہ بلال نے ازام پڑھی صدیق نے اکھا میں چانس ہوا آگئے صحابہ نے اکھا میں چانس ہوا آگئے جللہ اکبر کی صدا بلندوئیے مسلمان بھائیوں بلال چڑھی آئے اچھی تھاں تے بلال ازام پڑھ دے پیا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر بولو زورہ سبعان اللہ ازام پڑھ دے پیلال اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر صدا بلندوئیے اللہ بھی بہتا نہیں دیا صدا بلندوئیے صحابہ دیکھا چانس ہوا آگئے آج بڑی دیر بعد آج جنا موقع میں لگیا ہے آج بڑی دیر بعد صدا بلندوئیے کافران پر انڈر پریسر کیتا ہوئے ایسی آج کیوں دہ پیا مسلمان بھائیوں حضور خوش ہوگے جدو بلال نے ازام پڑھی سارے خلام دینے دن اس کے مسیطے آگئے نہیں کیوں اتھے حضور نے بلایا ہے اللہ دے کھر بے چھو نماز واسطے مسلمانوں صحابہ دیا لائنہ لگیوں یا نہیں صحابہ دیا لائنہ لگیوں یا نہیں پھر بیلا بیدہ جاندہ ہے مسلمان بھائیوں مسیطہ بنان والے میرے نبی دے صحابہ معلوم ہیں مسجد بنان حضور دی سنتے سے عبادہ عمل ہے مسجد بنان حضور دی سنتے سے عبادہ عمل مسیطہ نے پیار کرنا سے عبادہ عمل ہے مسیطہ دی مخالفت کرنے ہیں وہ جالدہ عمل ہے بولو جیڑا آج کی مسیطہ نہیں ہوں کیسی مسیطہ نہیں یہاں دے مسیطہ کوئی تعلق نہیں ہے صحابہ دا دشمن ہیں وہ دے نبی دے دین کا دشمن ہیں نبی مسیطہ بنان والے مسلمان بھائیوں مقصر بات کرنا پھر آخری بات ہے جی تقریر دی پھر مسجد جنے وچ میرے نبی دا دے رائے اللہ 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 بولتے دے اللہ آنے نے وقتہ پتا ہوں دے کہ نہیں ہتے بندے بولے سارے پتا ہی سارے پتا ہی اپاں تو ہی دیئے میں تو ہی دیئے اپاں سنی توہیدہ لے اسی رسالتہ لے اسی سارے واقعی تھے ٹانگی نے سواریاں میں اللہ اللہ کے شہدان جلالے نے سنی نے سب تو بڑا توہیدہ سنی ہم سے بڑے توہید کو ہی نہیں بیان کر سا اللہ کی فضل و کرم سے یہ رسالت کا معاملہ ہو تو سنی سے بڑھ کر عشق بیان کرنے والا توہیدہ اللہ اچھا بہا بھئی آکھو زونہ زبانہ جتھے میرے نبی نے نہیں جی بے کھونا کبرانتی نہیں جانا میں پتا ہوں نے وقت تا کہ نہیں گال تو آٹے ہیں جو وجنے سینے دے بھیکتوریاں گنا بڑی گالے بھئی میری نہیں میں تھا کہ چھوٹا جا چوفیدار آلے سننا تھا نکا جا بندہ چھوٹا جا سب تو جنئی علماء آلے سننا تھا جوڑے سے لے کے جتیاں سے دیئیں کرنا چھوٹا جا بندہ میں نے فخر ہے کہ میں نبی پاک دی ظلفے والے آلدہ زندگی تندر نہ کسے خارجیوں کا نہیں ملے نہ کسے رافظیوں کا نہیں ملے میری تربیت خطیب علیہ السلام نے کی تھی یہ تو وڈی مثال کی بھارج زندگی نبی پاک دی ظلفے والے آلدہ صدقہ انشاءاللہ اوہ جی کبرانتے نہ جائے کرو بس باس سمجھ لو آپ سب بار بار اندین پہ بڑا اٹف موضوع ہے گال سن لو اکمن کبرانتے نہ جاؤ کبرانتے نہ جاؤ اندین نہ لو میں کسے نومینیٹ نہیں کرتا ہے کہ مسئلہ ہے اور آپ انہوں پتہ سے یہ ایسے پیدا ہوں گے جو سب ب소 قبرائیں مسئلہ ہمتے ہیں آئے 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 نارے ہینرری نارے گوشیAn خوشیAn فرمایاں کبرانی بیچ لے جی مسئید نعید کر کے جانا چاہیتا ہے کبرانتے ہیں مسئلہ ہمارے کے بچنے بولو تے سہین اوہے اس تنے انانہ بچے سارے ستون بچنے اس تنے سگدہ عائشہ صدقہ دی اللہ تعالی اوہ سارا پہی بچے ریاض الجنہ بچے سارا ممبر ربیلہ بچے تے کپڑا کی میں بار نہیں فرمایے کہ جے تو سحابے صفحہ دے چپوٹ رہے تے کھلو کے نماز پڑھیں آئے 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 جے سحابے صفحہ دے چپوٹ رہے تے کھلو کے نماز پڑھیں تے جدو پڑھے گا تیرے سمجھ روزہ رسول ہوئے گا تیرے سمجھ صدیق و فاروق نے کپا ہونے گئے ہے جیسے سمجھے باتты تیرے سمجھ نہیں بات دی ظالمان روکنے کپنا ہگا اوہے پہر آٹنوں پتہ ہی نہیں فرمائے یہ تے بڑی دور دی کا لے اے تے لوگ نماز پڑھنگے سجدہ ظہر رنو نہیں سجدہ فضار میں نماز فضار دیئے لیکن فرمایاں پوٹر علاپ آم پر بھی بول دیو حقی ہے حقی ہے ہاں ہاں تجیتا بس موقع تقریر میں بس جواب لینے لکھوں دور بکلتا آئیشہ صدیقہ رضی اللہ حضور دین کی لگ دینے زوجہ محترماتے ساٹھی وہ بولو ساٹھی ماں تے جیدے کاردے وچ میرے نبی دی کبر ہے آئے 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 بولنا بولنا بولو سبان لے جو جیدے کاردے وچ میرے مصطفیٰ دا روزہ ہے او تیئے صدیقی اکبر دی آئے 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 ابو بکر صدیق دی تیئے تے آئیشہ صدیقہ دا کار میرے مصطفیٰ دا کارے آئے 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 بیوی دا دے بخانوں دا بندیا نئیں آئیشہ صدیقہ دا حجرہ حجرہ میرے نبی دا داراصل جوابِ سهدہ آئیشہ صدیقہ کو اتا حضور کی حجرہ حضور نے اتا کیا ہے اب حجرہ سہدہ آئیشہ صدیقہ ہے جس میں حضور کی کبر ہے وہ حجرہ آئیشہ کا حضور کا حجرہ ہے آئیشہ کا گھر حضور کا گھر ہے اب مسئلہ یہ سنو کہ جس گھر میں حضور رہتے ہو وہ حضور کا گھر ہو تے جنہوں حضور نے اپنے کاردے دیچی رکھ لے آوے انہوں ابو بکر صدیق آکے جانے ہیں بولا زورنا سبحان اللہ جنابِ صداقتِ صدیقِ اکبر عزالتِ فروقِ عاظم سخابتِ عثمانِ گنی شجاعتِ مولا مرتضی زندہ بادہ خو اوے جیڑا مصطفیٰ دے کاردے ویچ ہوتی ایسی دی تیسی جیڑا میرے نبی دے کاردے کبزہ کر جائے اندیو جی کبزہ کیتا کبزہ نہیں کیتا میرے مصطفیٰ دی مرضی ہے فیصلِ میرٹ کے اندے نے اور صحابہ کا میرٹ یہ ہے اصحابی کن نجون فب ایہم اکتدائیتوں مکتدائیتوں صحابی ہدایت کے ستارے ہیں اللہ تعالیٰ توڑی میری عاظر قبول کرے پھر سنا دیں پھر سنا دیں ٹائم بڑھا ہو گیا پھر سنا یہ آئے دیں آئے دیں جڑا آ لیوں سفر زیادہ منہ نہیں کرنی بڑی سے سنا دیں آئے دیں آجا اگلے جو میں سنا ماکر کر لیں کیونکہ وہ باننا ہوئے گا بھی فیر آج انگے جو میں اللہ تعالیٰ توڑی میری عاظر قبول فرمائے میرے ملک نے سلامت رکھے میرے وطن نے سلامت رکھے اسلام نے سلامت رکھے مذہب حق نے اللہ سلامت رکھے اور اللہ کریم اپنی محبوب کریم دینا لینے پاک دا صدقہ مسلح کے حق احل سمت جماعت استقامت عطا فرمائے تے جڑے حضرات مسجد نہ تعاون کرنا چاہے چھوڑی والے ہونا ہیں حضرات سارے تعاون کرو انہ ننہ تے جڑے ان جی تعاون کرنا چاہے فٹا فٹ آجو پہ نماز پڑی ہے آجو پہ فٹا فٹ فٹا فٹ آجو مذہب خیرت عطا فرمائے ماشاءاللہ آ سو روپے بائی مسجد خدمت دی بھائی سابر صاحب نے ایک سو روپے سجیدہ زہرہ پادن پیش کی صاحب زیادہ محمد اکبر صاحب نقشب علیہ اسلام مغرفتوں ٹائیسو روپے سجیدہ زہرہ پادن پیش کی واہ بھائی واہ سجیدہ زہرہ پادن آمدہ صاحب واہ جیو سو روپیہ حکیم زفر صاحب گلستان کا امید ایک سو روپیہ سیدنا صدیق اکبر دینا پیش کی طلق مجزہ خیرت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سید سید تاندرس کی عطا فرمائے اپنا فضل رکھے اپنا کرم رکھے اچھا جی اچھا جی اے حکیم زفر صاحب 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 نے پائیس سو روپیہ سیدہ زہرہ قریمہ دینام دا پیش کی طلق اللہ تعالیٰ سیدہ فرمائے اچھا تو اے جنابی حاجی غلام صاحب صدر ساڑی مسجد صدر میں مجاہریں ملنا تھا حاجی غلام صاحب صاحب ایک سو روپیہ مسجد واسطہ اللہ تعالیٰ سیدہ خیرت عطا فرمائے جتھوں جتھوں دے اللہ تعالیٰ سب دانا جانا اپنی بار گا اچھا اے ریکارڈنگ والے بندیہ جائے لسانی ساؤنڈ سسٹم یوٹیوب چینل اے آیت تشریف لے آئینے اے ریکارڈنگ اچھکار رہے ہیں لسانی ساؤنڈ سسٹم اصل فیات بسم ساؤنڈ بھائی نے لسانی ساؤنڈ آف منڈی بچے آنا اے ریکارڈنگ کی تھی اللہ تعالیٰ انہوں برکتہ فرمائے اللہ اپنا فضل لکھے محمد علیہ صرف اچو تیر والا تین ہزار اٹھ سو روپیہ دیتا ہے سبحان اللہ محمد علیہ صرف اچو تیر والا تین ہزار اٹھ سو روپیہ بڑے پہنے لے آگے اللہ تعالیٰ قبول خرمائے کے ذریعہ نجاز بنائے میں سب کو گزارش کروں گا بھائیوں دوستانوں اے سو پیزہ خیال کرو وڈید آرہی ہے از رہے میر بانی از رہے میر بانی تعاون کرو انتظامینا پولیس نال اے سو پیزہ خیال کرتے ہیں انشاءاللہ انہوں مک جانے گا نبی پاگ آجیے جے جب آئی میں فرنے سٹیٹ دیتا ہوں کہ پہے موگے کرونا جو موگے پہے موگے لیکن خیال کرو پھر بھی ساری حضرات مہربانی سب علماء علماء علیہ السنت دا تنہوں پی لے علماء والا کہ تسیہ سو پیز دا خیال کرو بس چند دن گزار لو بڑیتے بھی خیال کرو تاکہ مرگے توڑے زمینہ پہلے اللہ جی انہوں وہاں کہے تڑے نہیں تسیہ ٹال کے بھی خالو تی انشاءاللہ موگے گا نبی پادر صدقہ سنتا دا کرو